بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں بھی رہیں ہیپی رہیں اور ہیلتھی رہیں تو میں ہوں آسی اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے کچن میں آج میں آپ کے لیے بہت مزیدار بھینڈی گوشت کی ریسپی لے کے آئی ہوں جو کہ بہت مزیدار اور ٹیسٹی بن کے تیار ہوتی ہے اور بہت زیادہ گرمیوں میں بنائی جاتی ہے تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں سب سے پہلے ایک پین لے لوں گی پین میں میرے پاس دو سے تین کپ کی قریب آئل ہے وہ شامل کر دیا ہے آئل گرم ہو چکا ہے تو میرے پاس بھینیاں ہیں یہ میں اس میں شامل کر دوں گی بھینیوں کو جو ہے ہم نے تقریباً ایک سے دو منٹ کے لیے آئل میں فرائے کر لینا ہے تو یہاں پہ ہماری بھینیاں جو ہیں اچھے دیکھ سے فرائے ہو گئی ہیں تو اب ہم انہیں ایک پلیٹ میں نکال لیں گے بس اب مزید میں نے ایک کپ کی قریب آئل لیا ہے اور میرے پاس ایک عدد پیاز ہے بری کٹا ہوا وہ بھی میں اس میں شامل کر دوں گی اس کو ہم نے پیارہ سب براؤن کلر دے دینا ہے اسی سٹیج پر میرے پاس چکن ہے چکن کو میں اس میں شامل کر دوں گی اور اس کے بعد میرے پاس ادھرک لیسن کا پیسٹ ہے وہ بھی میں اس میں شامل کر دوں گی ان تمام انکریڈیاں کو جو ہم نے ایک سے آدھے منٹ کے لیے فرائے کر لینا ہے اور میرے پاس دو عدد ٹماتر ہیں بری کٹے ہوئے وہ بھی میں اس میں شامل کر دوں گی بس اسے جو ہے ہم نے ایک سے ڈیر منٹ کے لیے فرائے کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے مزید اس کو جو ہے ایک سے دو منٹ کے لیے کور اپ کر کے چھوڑ دینا ہے تو یہاں یہ دیکھیں ہماری جو ہے اچھی سی گریوی بنا سٹارٹ ہو گئی ہے تو اسی سٹیج پر کچھ انکریڈینٹ شامل کروں گی ہاف ٹیبر سپون گرمی سالہ وان ٹیبر سپون سرخ میرز ہاف ٹیبر سپون نمک ہاف ٹیبر سپون ہالدی ہاف ٹیبر سپون میرے پاس سفیز زیرہ ہے وہ بھی میں اس میں شامل کر دوں گی بس انکریڈینٹ کو جو ہے ہم نے اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے تو یہ دیکھیں ہماری تمام انکریڈینٹ جو ہے وہ مکس ہو چکے ہیں تو میرے پاس ایک پیالی کے قریب دہی ہے وہ بھی میں اس میں شامل کر دوں گی اور ہم نے اسے تقریباً ایک سے ڈیر منٹ کے لیے دھام کے چھوڑ دینا ہے تاکہ جو ہمارا دائی ہے وہ اچھے سے مکس ہو جائے چکن میں تو یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے ہمارا چکن دائی ہر چیز اچھے طریقے سے مکس ہو گئی ہے اور دیکھیں گریوی بننا سٹارٹ ہو گئی ہے بہت ہی زبردستی گریوی بن چکی ہے تو اسی اسٹیج پر میرے پاس جو فرائی کی ہوئی بھینیاں تھی وہ بھی میں اس میں شامل کر دوں گی اسے ہم نے جو ہے مکس کرنا ہے بہت زیادہ مکس نہیں کرنا ورنہ آپ کی بھینیاں جو ہیں وہ ٹوٹ بھی سکتی ہیں تو آپ نے اسے ہلکا سا جو ہے مکس کرنا ہے اور اسے چھوڑ دینا ہے دو سے تین منٹ کے لیے ہلو فلیم پہ یہ دیکھیں ہماری بہت ہی خوبصورت سی جو بھینڈی ہے وہ بن کے تیار ہو چکی ہے کلر دیکھیں کتنا ماشاءاللہ خوبصورت آ چکا ہے اور ذائقے میں بھی بہت ہی مزیدار اور لا جواب بن کے تیار ہوگی تو اسی اسٹیج پر میرے پاس سبز مچی ہیں دو سے تین عدد جسے میں نے دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیا تھا وہ بھی میں اس میں شامل کر دوں گی اسے ہم نے مکس کرنا ہے اور اس کے بعد میرے پاس سبز دھنیا ہے اگر آپ کو پسند ہے تو آپ شامل کریں منا نہ کریں بس اب میرے پاس ایک پلیٹ ہے بس یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار سی لا جواب سی ہماری بھینڈی گوش جو ہے وہ بن کے تیار ہو چکا ہے ایک مرتبہ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا گرمیوں میں تو سب کو بہت ہی اچھی لگتی ہے تو اسے آپ نان یا روٹی کے ساتھ سرب کریں ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ پھر اب نئی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گی تب تک کے لیے آسیہ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ نکے بان